میں ٹائٹل ہے ہندوستان کا سب سے ایاش آدنی بتائیے جسے چالیس لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے مقصد ہے کہ نہرو کی ساکھ ختم کر دی جائے سماج سے اتحاس سے نہرو کو لگتار بدنام کیا جا رہا ہے نہرو دنیا میں نہیں ہے اس لئے دوزار انیس میں ان کے پردان منتری کا امیدوار بننے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے پھر بھی ایک راجنی تک تنتر کیوں نہرو کو بدنام کر رہا ہے نہرو کوئی کشمیری برامن اپنے بچے کا عربی نام رکھی نہیں سکتا نہرو کے دادا گیا سدین غازی تھے مغلوں کے کتوال تھے جنہوں نے اپنا نام گنگا دھر نہرو رکھ لیا نہرو کا جن ملاباد کی ویشیا ٹولی میں ہوا نہرو نے ایک کیتھلک نن کو گربتی کر دیا بعد میں چرچ نے اس نن کو بھارت سے بہار بھیج دیا نہرو جیون بھر اس چرچ کے آبھاری رہے پہلے تو یہ سوال آپ خود سے پوچھئے کیا آپ نے کبھی وارٹس اپ انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہوئے نہرو سے سمبندیت اس طرح ہے تب پہلے پردھان منطری کے بنشاولی یا انہیں مغل بتانے میں کس کی دلچسپی ہو سکتی ہے ایک پورا راجنیتک تنتر لگا رہا نہرو کے بارے میں اس طرح کی باتوں کو پھیلانے میں چوبیس جنوری دوہجار سولہ کی سکرول ڈاٹین کی ایک خبر ہے جب نیتا جی کے پیپر ساردینے کیے گئے بنگال چناؤں کے سندر میں تو ان میں سے کچھ بھی خاص نہیں نکلا ٹویٹ انہوں نے تین جولائی کو کی تھی سانسد پریش راول نے پورا راشتپتی اے پی جے کلام کا ایک بیان ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کر دیا لکھا کہ یہ چھت میں لیبرال لوگوں کے لیے ہے بعد نے پتا چلا کہ وہ بیان ان کا تھا ہی نہیں کلام صاحب کا جو بیان کیا تھا اس میں لکھا تھا کہ مجھے پاکستان نے اسلام کا حوالہ دے کر ملانے کا پریاس کیا لیکن میں نے ماتری بھومی کے ساتھ گداری نہیں کی جب ہنگامہ ہوا تو پریش راول نے کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ فیک ہے اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے دو بار چیک کرتا مگر کلام کی وجہ سے مجھے یہ صحیح لگا یہ بلکل ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی کئی بار آپ بڑے لوگوں کی تصویر دیکھتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہوگی کوئی بھی ایسی تصویر اور بیانوں کے جھانسے میں آ سکتا ہے لیکن جب انہوں نے تیکھی کا عرندتی روئے کو لے کر ایک ٹویٹ کیا تو اس کے کئی خطرناک پہلو سامنے آئے سترہ مائی دوہزار سترہ کو پریش راول نے ٹویٹ کیا کہ عرندتی روئے نے انٹرویو دیا ہے کہ ستر لاکھ بھارتی سینہ کشمیر کے آزادی گینگ کو ہرا نہیں سکتی اور اسی کے ساتھ انہوں نے عرندتی روئے کی تصویر لگا دی جس میں وہ سینہ کی جیپ کے آگے بٹھائی گئی ہیں اسے لے کر کئی بڑے نیوز چینلوں پر بقاعدہ بحث ہو گئی لانت ملامت اور عرندتی کے خوب نندہ ہوئی بحث کا تیور ایسا تھا کہ عرندتی روئے کے خلاف انٹرویو دی ٹائمز آف اسلام آباد کو دیا ہے کہ ستر لاکھ بھارتی سینہ کشمیر کے آزادی گینگ کو ہرا نہیں سکتی پوسکارڈ نیوز نے اپنے سورس نہیں بتایا لیکن وائر نے پایا کہ ریڈیو پاکستان نے سب سے پہلے دو لائن کی یہ خبر پرساریت کی تھی جسے دی ٹائمز آف اسلام آباد نے چھاپا